موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں اگوادر ریال اسٹیٹ ویلپر سے محمد زہیر سیال پلس نائن ٹو تری ٹو زیرو ایٹ زیرو ایٹ زیرو ایٹ فور زیرو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ون بیلٹ ون روڈ منصوبے پر روشنی ڈالیں گے مزید دسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارا چینل اگوادر ریال اسٹیٹ ویلپر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بھروقت مل سکے چلیے تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ڈسکشن کی طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار دس سے دوہزار تیرہ کے درمیان چائنہ اپنی بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس کی وجہ سے بڑی تیزی سے ابرا اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز میں سے ایک اہم مقام حاصل کی ہوئے ہیں اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے لیے چائنہ جن موجودہ روٹس کو اپناتا ہے یہ انتہائی لمبے ہونے کی وجہ سے وقت کا زیادہ اور فیول کی کاؤس بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کو مزید ایفیشنٹ اور بہتر بنانے کے لیے اور فیول کی کاؤس کو کم کرنے کے لیے چائنہ نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ تیار کیا اس منصوبے کے تحت دیئے گئے روٹس بہت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ اجارتی ممالک میں بڑی تیزی اور کم وقت میں چائنہ کو امپورٹس اور ایکسپورٹس میں سازگار ثابت ہوں گے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ دو قسم کے تجاہتی راستوں پر مشتمل ہے جن میں ایکانومک بیلٹس اور سلک روڈز شامل ہیں ایکانومک بیلٹس کے اگر ہم بات کریں تو ایک راستہ چائنہ سے نکل کر براستہ منگولیہ رشیہ تک جاتا ہے جسے چائنہ منگولیہ رشیہ کوریڈور کہتے ہیں دوسر راستہ ازبکستان سے ہوتا ہوا ایران ترکی جرمنی اور نیدر لینڈ کو ملائے گا جسے نیو ایوریشین لینڈ بریج کا نام دیا گیا ہے ایک راستہ میانمار انڈیا اور بنگولیہ دیش کو چائنہ کے ساتھ ملائے گا جسے بنگولیہ دیش چائنہ انڈیا میانمار کوریڈور کہتے ہیں ایک راستہ چائنہ کو انڈونیشیا اور ملائشیا سے ملائے گا جسے چائنہ انڈونیشیا پینیسولا کوریڈور کہتے ہیں ایک راستہ چائنہ کو پاکستان اور اس کی گوادر پورٹ سے ملائے گا جسے چائنہ پاکستان ایکانومی کوریڈور کا نام دیا گیا ہے جسے ہم سی پیک بھی کہتے ہیں سی پیک یعنی چائنہ پاکستان ایکانومی کوریڈور اس پورے منصوبے کا ایک انتہائی اہم ٹکڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ آئل کے بڑے امپورٹرز مالک میں سے ایک ہے موجودہ روٹ سے آئل امپورٹ کرنا چائنہ کو بہت مہنگا پڑتا ہے اور ہفتوں مہینوں تک کا ٹائم لگ جاتا ہے اگر چائنہ کے لیے اس تیل کی کیریج کی کاس کم ہو جائے تو وہ اپنی ایکسپورٹز کو مزید ایفیشنٹ اور تیز کر سکے گا اس کے لیے سی پیک جسے چائنہ پاکستان ایکانومی کوریڈور کہتے ہیں بہت اہم ہے کہ چائنہ گوادر پورٹ سے خشکی کے رستے تیل دنوں میں امپورٹ کر سکے گا اور اس کی کیریج کاس میں بھی واضح طور پر کمی ہو گی اس کے ساتھ ساتھ سی پیک یعنی چائنہ پاکستان ایکانومی کوریڈور چائنہ کو میڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ سے بھی جوڑتا ہے جس سے چائنہ کے ان ممالک تک تجارتی رسائی چار سے چھے گنا بڑھ جائے گی سلک روٹس چائنہ کو سمندری رستوں اور اس میں آنے والے تمام پورٹس تک آسان رسائی مہیا کریں گے جن سے چائنہ کی معیشت مزید بہتر اور مرکوٹ ہو جائے گا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائک بھی دیجئے گا جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اگوادر ریال اسٹیٹ ویرپر سے محمد زہیر سیال پلس نائن ٹو سری ٹو زیرو ایٹ زیرو ایٹ زیرو ایٹ فور زیرو خدا حافظ